جیسے مووی کے بارے میں ایکسپلین کروں گا جس میں ایک کپلز اور ایک بیکتی خطرناک چھوٹے سے آئس لینڈ میں پھر جاتے ہیں جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا بجا تو تب آتا ہے جب وہاں مہلہ اس بیکتی کے ساتھ ڈنگ ڈانگ کرنے لگ جاتی ہے آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب یہ بج پاتے ہیں یا نہیں یا جاننے کے لیے ویڈیو میں لاست تک بنے رہی ہے وہی کے سروعات میں دیکھتے ہیں جیک اپنی وائپ جینیفر اپنے دوست ویل اور گل کے ساتھ جہاج میں پارٹی کرنے وہاں گھومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں بے گل کی نظر میڈی پر پڑتی ہے وہ بہت ہنسوم ہوتا ہے جو جہاج میں کام کرنے والا اور مچھلی پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے میڈی ان کے بیک کو لے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک لڑکی اسے سادھی کرنے کے لیے فورس کرتی ہے کہ وہاں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے میڈی کہتا ہے میں نہیں جا سکتا تیہ نہیں کہ اس کا بچے تمہارے پیٹ میں پڑ رہا ہے تم چاہتی ہو میں تم سے سادھی کروں موریا پھر اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہاں اسے چھوڑنے والی نہیں ہے اور ایک عجیب بسارہ دیکھر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جہاج میں جیک اس مہلا کو لے کر میڈی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے لیکن میڈی ڈرنک رکھ کر وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے دھر دیکھتے ہیں موریا میڈی کی تصفیر کو رکھ کر اس پر جادو دونا کر رہی ہوتی ہے اس کے آتما کو پتلے میں ڈار رہی ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں جیک فیسنگ کر رہا ہوتا ہے سبھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ادھر ناؤں میں آگ لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے جہاج میں پھل جاتی ہے سبھی ناؤں میں بیٹھ جاتے ہیں جہاج پھر بلاسٹ ہو جاتا ہے سمدری لہروں سے ان کے ناؤں پلٹ جاتی ہے وہے ڈوب جاتے ہیں لیکن جینیفر اور میڈی بچ کر ایک آئس لینڈ میں پہنچ جاتے ہیں جینیفر کافی رونے لگتی ہے اس سے پوچھتی ہے وہ سب کہاں چلے گئے ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے میڈی کہتا ہے ہفتے لگ جائیں گے یا پھر مہینے بھی جب تک ناؤں نہیں آتا ہم کو یہی رہنا ہوگا وہ وہی ایک گھر بنا لیتے ہیں اور وہی رہ کر جیون بیعتد کرنے لگے میڈی سمدر کے چٹانوں کے پاس جنگو وام مچھلی پکڑنے جاتا تھا دیرے دیرے دونوں کافی خوش رہنے لگے پھر دیکھتے ہیں جیک چٹانوں کے پاس غیل عوستہ میں ہوتا ہے میڈی کو اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے جیک کو دیکھ جینی کافی خوش ہو جاتی ہے اسے بہت چوٹ آیا ہوتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے جینی جیک کو بچانے کے لیے دھنیواد کہتی ہے خوش آنے کے بعد جیک دیکھتا ہے جینی اور میڈی ساتھ میں مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی دونوں کافی خوش دیکھ رہے ہوتے ہیں جیک دونوں کے بیچ سب کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے پاس رکھے لائٹر سے آگ جلا لیتا ہے دونوں آگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں آگ جلانے لائے کچھ چیز بھی نہیں تھا وہاں بھی جیک اور میڈی کی نہیں بڑھ رہی ہوتی جینی اسے بتاتی ہے وہاں ایک پیارا اور اچھا انسان ہے جیک کہتا ہے تم بہت مجھے کیوں ہو جینی کہتی ہے کیا بکواس کر رہے ہو پھر دیکھتے ہیں میڈی مچھلی پکڑنے جا رہا ہوتا ہے جسے دیکھ جیک اپنی وائپ کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے میڈی پوچھتا ہے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے جیک کہتا ہے نہیں ویسے بھی جینی اچھی تیراک ہے جینی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کی جیک کیا بول رہا ہے دونوں پھر سمدر میں جا کر جھنگا پکڑنے لگتے ہیں اور واپس آ کر دیکھتے ہیں اس کے جھوپڑی کو ہٹا دیا ہوتا ہے جینی کہتی ہے تم ایک ایسے کر سکتے ہو اس نے یہ جھوپڑی بنایا تھا اس پر جیک کہتا ہے تم چاہتی ہو ہم ایک ساتھ چھوٹی سی جھوپڑی میں رہیں میڈی پھر وہی رہتا ہے جینی کہتی ہے تمہیں اس کے ساتھ اچھے سے پیس آنا چاہیے اس نے ہم دونوں کی جان بچائی ہے جیک پوچھتا ہے تم بتا نہیں رہی ہو نہ کیا ہوا تھا جینی کہتی ہے کچھ نہیں ہوا دونوں کے بیچ یہ تمہاری گندی سوچ ہے لے دین دیکھتے ہیں جیک میڈی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے اور اپنی وائپ سے دور رہنے کے لئے کہتا ہے میڈی کو بھی رجزہ آ جاتا ہے دونوں جھگڑنے لگتے ہیں میڈی کہتا ہے اب سے تم اپنا پیٹ خود بھروگے میں کوئی مادت نہیں کروں گا جس کے بعد جینی کہتی ہے تمہیں لڑنے کی کیا جرورت تھی اب ہم کھانا کہاں سے لائیں گے جیک کہتا ہے میں لاؤں گا میں دونوں کا پیٹ بھروں گا جیک کو مچھلی پکڑنے بھی نہیں آتا تھا بینہ چسمے کے سمدر کے اندر مچھلی بھی نہیں دیکھتا تھا اپر سے چھوٹی سے آئس لینڈ میں کچھ کھانے کی چیزیں نہیں تھیں ادھر میڈی آرام سے مچھلی کھا رہا ہوتا ہے جینی کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے میڈی اسے کھانے کے لئے بلاتا ہے جینی اس بارے میں جیک سے کچھ نہ کہنے کے لئے بولتی ہے کہ وہاں اس کے پاس سے مچھلی کھائی ہے جینی اپنا پیٹ بھر رہی ہوتی ہے ادھر جیک چھٹانوں میں اس لئے پکڑ رہا ہوتا ہے جینی اسے کس کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے وہاں کافی خوص ہوتی ہے اس کے آتی ہی دیکھتے ہیں وہاں دو ہی چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو پکڑ کر لائی ہوتا ہے جسے دیکھ میڈی اسے چڑھانے لگتا ہے پھر دیکھتے ہیں جیک مچھلی پکڑنے کیلئے چیز بناتا ہے اور میڈی کے سوتی ہی اس کا چسمہ چھوڑا لیتا ہے جینی اسے روکتی ہے رہتی ہے وہ دونوں کافی بھوکے ہیں میڈی اس کی نہیں سنتا جینی پھر اسے پکڑنے لگتی ہے میڈی پھر جیک کو مارنا چھوڑ اسے چھڑنے لگتا ہے جینی روکنے کی کوشش کرتی ہے میڈی پھر اسے کنارے لے جا کر دن کر پلنے لگتا ہے جینی بھی ٹھوکائی سے لائن میں آ جاتی ہے دھر جیک مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے میڈی اسے اپنے ساتھ رہنے کیلئے کہتا ہے وہاں اس سے پیار کرتا ہے جینی اس بارے میں جیک سے کچھ نہ کہنے کیلئے کہتی ہے پھر دیکھتے ہیں جیک آ رہا ہوتا ہے میڈی اپنے جھوپڑے میں آرام کر رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اس کے پاس پھیک دیتا ہے لیکن میڈی اسے کچھ نہیں کرتا جیک اپنے ساتھ مچھلیا پکڑ کر لائے ہوتا ہے مچھلیوں کو دیکھ جینی خوص ہو جاتی ہے جیک کا پھر اسے پیلنے کا موڈ بن جاتا ہے لیکن جینی کہتی ہے تمہیں اس کا چسمہ نہیں لینا چاہیے تھا تمہیں مارنے کیلئے پاگل ہو گیا تھا جیک پھر اسے دیکھتا ہے وہاں سان بیٹھا ہوتا ہے جیک سمجھ جاتا ہے دونوں ایک ہو گئے ہیں اور اس نے اس کی دھوکائی کی ہے جیک رونے لگتا ہے کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا اور جینی کو کھسٹے ہوئے اس کے پاس لے جاتا ہے جینی رو رہی ہوتی ہے جیک بہت گھسے میں ہوتا ہے سمدر کنارے پڑے باٹل کو پانی کے اندر مچھلی پکڑنے کیلئے بناتا ہے ادھر میڈی اور جینی ڈانس کرنے لگے موچ کرنے لگے جیک انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں سمدر کے اندر جیک کو ایک ناؤ دکھتی ہے وہاں اس ناؤ کو باہر نکالنے لگتا ہے ناؤ کو دیکھ میڈی اور جینی دھوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں میڈی اس کی مدد کرنے لگتا ہے لیکن جیک اسے دور ہٹنے کے لئے کہتا ہے جینی کہتی ہے تم کتنے مطلبی ہو جیک پھر اس ٹوٹے ہوئے ناؤ کو ٹھیک کرنے لگتا ہے تاکہ وہاں سے نکل سکے رات میں دیکھتے ہیں جیک دیکھ رہا ہوتا ہے دونوں پانی کے اندر موچ کر رہے ہوتے ہیں انہیں سبق سکھانے کا ٹھان لیتا ہے اگلے دن پھر دیکھتے ہیں جیک کا ناؤ پوری طرح تیار ہو جاتا ہے کھانے کے لئے مچھلی پگڑنے جاتا ہے میڈی اسے سمدر میں جاتے دیکھ دونوں اس کی ناؤ میں جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لئے اس کے ناؤ میں سبھی جبورت کے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں تب ہی جیک انہیں دیکھ لیتا ہے اور تیجی سے ان کی طرف بڑھتا ہے اسے آتے دیکھ ناؤ کو جلدی سے پانی میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں پھر یہ کیا دیکھتے ہیں ان کے جانے سے جیک دکھی نہیں بلکہ خوش ہو جاتا ہے اس دیر جانے کے بعد ان کا ناؤ ڈوب جاتا ہے جینی سمجھ جاتی ہے جیک اس ناؤ کو ڈوب ہونے کے لئے ٹھک کیا تھا تاکہ وہ بھی سمدر میں ڈوب جائیں در جیک ان کے جھوپڑے کو جلا کر آرام سے اسلی کھارا ہوتا ہے دونوں تیرتے ہوئے سمدر کنارے جانے لگتے ہیں کنارے آتے وقت دونوں کافی تھک جاتے ہیں جیک پھر اسے نکیلے چیز سے مار کر گھائل کر دیتا ہے میڈی پھر بچ کر وہاں سے جانے لگتا ہے جیک پھر جینی کو بندی بنا کر رکھ لیتا ہے اور اسے مارنے کے لئے تیار بنا رہا ہوتا ہے میڈی پھر اس کے پاس آ کر اسے مارنے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جیک کے پیروں میں آگ لب جاتا ہے وہاں پھر پانی میں الانگ مار دیتا ہے میڈی اور جینی وہاں سے بھاپ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس لڑائی سے میڈی کو کافی گہری چوٹ آیا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں اس جادو ٹونا لڑکی کو جو میڈی کی آتما کو کابو کر رہی ہوتی ہے جیک انہیں ڈھونٹے ہوئے ان کی طرف بڑھتا ہے اور انہیں دیکھ لیتا ہے جو پیڑ میں چھڑے ہوتے ہیں جیک بھالے سے مار کر میڈی کو نیچے گرا دیتا ہے آیل ہونے سے اس کے ساتھ لڑ بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے جسے بچانے کے لیے جینی اس کی اوپر کچھ جاتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے ادھر موریا میڈی کی آتما کو پوری طرح وص میں کر لیتی ہے میڈی جیک کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیتا ہے اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ موریا اسے پیچھے سے گرا دیتی ہے کلے لکڑی سے اس کے سریر کے آر پار ہو جاتے ہیں کہ وہی پر موت ہو جاتی ہے ہنی کے انتھ میں دیکھتے ہیں کئی مہینوں بعد اس آئس لینڈ میں ایک ناؤر آ جاتی ہے جھوپڑی کو دیکھ وہ اس کے پاس آتے ہیں جہاں جینی ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جینی مچلی پگڑنے گیا ہوتا ہے جینی اس کے لائٹر کو کر لیتی ہے بہت دنوں بعد اچھا کھانا کھانے سے بہت خوص ہو جاتی ہے جینی پھر اسے جہاج میں دیکھ لیتا ہے اور اسے واپس آنے کے لیے کہتا ہے کہ ان کا لائف وہیں اچھے سے بیچ رہا ہے جینی پھر اس کے لائٹر کو دکھاتی ہے جسے دیکھ جیک چلانے لگتا ہے جینی اسے وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے یہی پر سماپ تو ہو جاتا ہے کوئی یہاں کہانی کیسے لگی جرور بتائیں